آپ کے پاس بڑی سی بڑی جو مشینیں آپ دیکھتے ہو نا جم میں اس کے بھی توڑ یہ والی ایکسرسائز ہے اسی انگل پر بڑی بڑی مشینیں ریڈی ہوتی ہیں اسی انگل کے اوپر آپ کا ہوتا ہے لیکن اس انگل پر آپ نے جب یہ ایکسرسائز کرنی ہے یہ ایسی ایکسرسائز ہیں جو ابھی تک میں نے بھی کبھی نہیں بتائی فیٹ و فیڈ بوڈگیم میں چلتی رہتی ہے جو نہ تو زیادہ مشکل ہیں نہ ہی اس میں زیادہ پرابلم ہے یہ سب لوگ کر سکتے ہیں بہت ہی ایسی ایکسرسائز ہے بیلی کے لیے السلام علیکم ویٹ لوس آپ نے کرنا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی بیلی بلکل فلیٹ ہو جائے اس رمضان شریح میں تو میں صرف بیلی کی ایکسرسائز آج کروا رہا ہوں صرف بیلی کی ایکسرسائز اور پلوان جی میرے ساتھ ہیں ہم نے بس بیلی کی ایکسرسائز کرنی ہے بیلی کو فلیٹ کرنا ہے بیلی کو ختم کرنا ہے بیلی کو فنش کرنا ہے اور جو کہتے ہیں کہ میرا صرف مسئلہ ہی بیلی کا ہے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے بس بیلی کو ختم کرنا ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہے سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور یہ بیل آئیکن جو ہے نا یہ آپ نے لازمی دبانا ہے تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو ہر انفرمیشن ہر چیز ملتی رہے تفاجی اور عبام آپ کر رہے ہو اوہ گوڈ ہو گیا لیں جی میٹ لے کر آئیں اگر آپ کے پاس میٹ ہے تو ٹھیک ہے نہیں میٹ تو کھیس بچھالو کمبل بچھالو تلائی بچھالو کچھ بھی ہے اس کو لگا لو اور یہ اپنے بیلی کو کم کر لو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر ون ہیلتھ اینڈ فٹنس کا چینل یہ ہے بلال کمکہ فٹنس تو آپ نے کرنا کیا ہے رائٹ والا یہ جو آپ کا گھٹنا ہے یہ بینڈ رہے گا لیفٹ والی لگ بلکہ سٹریٹ ہو جائے گی لیفٹ والی لگ بلکہ سٹریٹ ہو جائے گی اور یہاں پر آپ کا یہ رائٹ ہینڈ ہے وہ بھی سٹریٹ ہو جائے گا اب رائٹ ہینڈ اور لیفٹ لگ دونوں کا اپس میں ملانے کی کوشش کرنی ہے کوشش کرنا ہے کہ آپ کا ہاتھ آپ کے ٹوز کو ٹچ کرے پاؤں کو ٹچ کرے یہاں پر اگر تو یہ ٹوز کو ٹچ کرتا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے نہیں بھی ٹچ کرتا تو کوئی بات نہیں آپ نے کوشش کرنی ہے آپ کا بیلی بڑا ہے تو ظاہر ہے مشکل ہوگی اگر بیلی کم ہے تو پھر ٹچ ہو بھی جائے گا تو کتنی بار کرنا ہے ٹونٹی فائف ٹائم دونوں سائٹ اوپر اب دوسری سائٹ کرو ذرا اب یہ لیک بینڈ کرو یہ لیک سٹریٹ کرو یہ ہاتھ سیدھا کرو اب یہ دیکھیں یہ ہاتھ جائے گا اوپر اس کو ملے گا اب یہ بھی ٹونٹی فائف ٹائم دونوں سائٹ اوپر کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ ایسی ایکسرسائز ہیں جو نہ تو زیادہ مشکل ہیں نہ اس میں زیادہ پرابلم ہیں یہ سب لوگ کر سکتے ہیں بہت ہی ایسی ایکسرسائز ہے بیلی کے لئے بیلی کو فنش کرنے کے لئے خلاص کرنے کے لئے ختم کرنے کے لئے بس کرو نہیں جی یہ صرف مقصد آپ کو بتانے کا ہے کہ یہ ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہے جس میں رائٹ لگ اور لیفٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ اور رائٹ لگ کے ساتھ کروس میں آپ لوگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اب نیکسٹ ہم نے کرنا ہے آفیسر کرنچیز اس میں کیا کرنا ہے اب یہ بینٹ ہوگی اب آپ نے اس گھٹنے کو اس ہاتھ سے پکڑ لینا ہے پکڑ لیا اب ہاتھ ادھر رہ لینا ہے یہ ایلبو اور یہ نیز آپس میں ملانے کی کوشش کرنی ہے یہ والی ایلبو رائٹ والی اور لیفٹ والی نیز آپس میں ملانے کی کوشش کرنی ہے کتنی بار ٹونٹی فائف ٹائم شاباش ٹونٹی فائف ٹائم خلاص کر دینا بیلی کو اس ایکسر سائز میں ہم نے چلیں شاباش کتنے ہوگے ٹین ہو گئے لیکن آپ ٹونٹی فائف ٹونٹی فائف کرو گے سائیڈ چینج کرو مقصد صرف آپ کو سمجھانے کا اس کو پکڑو یہ ایسی ایکسر سائز ہیں جو ابھی تک میں نے بھی کبھی نہیں بتائی فیٹ و فیڈ بوڈ گیم میں چلتی رہتی ہے اگر آپ نے میرا فیٹ و فیڈ بوڈ گیم جوائن کرنا ہے جس میں ڈیلی ایکسر سائز میں خود کرواتا ہوں کرتا ہوں اور بتاتا ہوں ٹھیک ہے پرسنلی آپ کو ایکسر سائز بتاؤں گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں ڈائیٹ پلان تو پھر آپ نے میرے انسٹرگرام پر مجھے فالو کرنا ہے تو اس میں آپ سے فیس بھی لی جائے گی اور آپ کے لیے سپیشلی ڈائیٹ پلان اور ایکسر سائز جو ہے پلان کیا جائے گا چلیں جی کتنے ہوگے دو ایکسر سائزز ہوگی پچیس پچیس اور یہ بھی پچیس پچیس دونوں سائٹ پر اور یہ بہت ہی بہترین ایکسر سائز ہے اب میں آپ کو نیکس ایکسر سائز کرانے اللہ کو ہاتھ نیچے رکھ لیں دونوں اب دونوں ہاتھ اپنے نیچے رکھ لینے ہیں لیکن اب آپ نے زمین سے لگز دونوں کو سکس انچ اوپر اٹھائیں جی سکس انچ اوپر لگ ٹائٹ کر لیں لگ ٹائٹ کر لیں سیدھی کریں نا ٹائٹ کر لیں سیدھی 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 اب اٹھائیں اوپر یہاں پر ادھر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا جیسٹ ہولڈ رکھنا ہے ادھر کتنی دیر تک کتنی دیر تک ایک منٹ تک یہ مشکل ہو جائے گا لیڈیز کے لیے جن کا سی سیکشن ہوا ہے وہ سنگل سنگل لگ بھی کر سکتی ہیں جن لوگوں کو کمر میں درد ہے وہ بھی سنگل سنگل لگ کر سکتے ہیں باقی جو لوگ فٹ ہیں وہ لوگ دبل لگ دونوں سیدھی اوپر اٹھا کے رکھیں گے پورا ایک منٹ تک آپ کی چیخیں نکل جائیں گی ٹھیک ہے آپ کو پین ہوگا لور کے لیے بڑی بیسٹ ایکسر سائز ہے ٹھیک ہے اب اس کو ختم کرنے کے بعد ایک منٹ کرنے کے بعد دونوں گھٹنوں کو بینڈ کریں اوپر اٹھائیں گھٹنے لگ کو بینڈ کر لیں نیچے یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہ گھٹنے آگے سامنے اب ہاتھ دونوں پیچھے لے جاؤ یہاں پر رکھو ہاتھ یہاں پر اب یہ الپو جو ہے پہلے فلور کو ٹچ کریں گی فلور کو ٹچ کرو الپو اب اٹھ کر گھٹنوں کو ٹچ کر نکل ہوئے او یس آپ کے پاس بڑی سی بڑی جو مشینیں آپ دیکھتے ہو نا جیم میں اس کو بھی توڑ یہ والی ایکسر سائز ہے اسی اینگل پر بڑی بڑی مشینیں ریڈی ہوتی ہیں اسی اینگل کے اوپر آپ کا ہوتا ہے لیکن اس اینگل پر آپ نے جب یہ ایکسر سائز کرنی ہے تو کمال ہو جانا ہے لیکن یہ بیس بار کرنا ہے موٹے تھوڑا کیا تمہیں چلے شابہ واپس چالے پھئی یہ ٹونٹی ٹائم کرنا ہے کتنی کرنا ہے ٹونٹی ٹائم بڑی بڑی مشینیں اسی اینگل پر ڈیزائن ہوتی ہیں آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو یہ بیسٹ ایکسر سائز ہے آپ کے لیے بیلی کے لیے ویری گوڈ یہ ٹونٹی کرنے کے بعد دوبارہ پھر آپ نے لیکس سیدھی کر دینا ہے دوبارہ پھر لیکس سیدھی کر دینا ہے سٹریٹ کر دو لیکس سمین نیچے ہاتھ اکرکو اور چلے اٹھائیں یہ لیکس کو یہ دوبارہ پھر ایک منٹ اٹھانا ہے ایک منٹ یہ کرنا ہے اور ٹونٹی ریپیٹیشن آپ نے ہاف کرنچ کے کرنے ہے تو اس میں کیا ہوگا یہ دونوں چیزوں کو آپ نے کمبینیشن کرنا ہے چار چار بار رپیٹ کرنا ہے کتنی بار چار چار بار رپیٹ کرنا ہے جب چار چار بار آپ رپیٹ کرو گے تو آپ کو مزے آ جائیں گے دوبارہ پھر اٹھاؤ جی گھٹ رہے ہیں گھٹ رہے ہیں اٹھاؤ گھٹ رہے ہیں ہاتھ پیچھے یس ایک دو ٹونٹی ٹائم تین ٹھیک ہے جی اب جب یہ چار چار بار ریپیٹ کر لینا ہے ریپیٹ کرنے کے بعد دوبارہ پھر آپ نے فرسٹ سٹارٹ سے شروع ہو جانا ہے سٹارٹ سے شروع ہو جانا ہے یہ لیک بینڈ کرو پہلے والی یس یہ ہاتھ سیدھا اب یہ دوبارہ پھر آپ نے شروع ہو جانا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کو تھوڑی سی ریلیکسیشن ملے گی بہلی تھوڑی سی سی سیٹل ہوگی اور اس کو بھی دوبارہ آپ نے چار چار بار ریپیٹ کرنا ہے یہ ساری ایکسسائز چار چار بار آپ نے ریپیٹ کرنی ہے اور آپ کو اس کے بعد کچھ بھی کرنے کی ضرور نہیں ہے یو آر فیٹ پرفیکٹ فائن اور لیو یو ہو گیا یہ ہے میرا چینل جس کا نام ہے بلال کمکہ فٹنس اور یہ پاجی کا نام ہے عبداللہ فیض دخواہ دو یہ پاجی کا نام ہے عبداللہ جس کو ہم نے کرنا ہے پتلا تو یہ اگر بندہ پتلا نانا ہوا تو پھر جناب اس کو کسی اور طریقے سے پتلا کیا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا طریقہ جو ہے وہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ یہ بندہ اگر ایکسسائز ڈائیٹ سے پتلا نہیں ہوتا تو اس کو کیسے پتلا کیا جائے یہ کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے تو یہ بہت اچھی ایکسسائز تھی جو آپ نے لازمی کرنی ہے تو آپ کو انشاءاللہ ڈائیٹ کے بارے میں بتایا تھا میں نے وہ آپ ویڈیو لازمی دیکھ لیں ڈائیٹ کی بیسٹ آپ کے لئے ڈائیٹ میں نے بتائی ہوئی ہے رمضان شیف کی دس کلو ویڈ لاز کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ لازمی اس کو چیک کر لیں تینکیو سو مچ سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں شیئر کر لیں لیو یو کر لیں اللہ حافظ